اسلام علیکم اسلام علیکم ویلکم ٹوکنگ ڈائریز کیا حال ہے سب کے امید کرتی ہوں سب ٹیک ہوں گے اور ہیر ہیلے سے ہوں گے اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آج کیا بنا رہی ہوں میں آج بنا رہی ہوں مغز تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں مغز کس طرح سے بنتا ہے اور سب آپ نے اپنے طریقے سے اس کو بناتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں میں کیسے بناتی ہوں اگر آپ کو میرا طریقہ اچھا لگتا ہے تو آپ میرے طریقے سے بنا لیں آگے عید بھی آ رہی ہے تو چلے گا انشاءاللہ عید پہ بھی بناتے ہیں سب دیکھیں پھر کیسے بناتی ہوں ادرک لیسن چھیل کے رکھ لیا ہے ساف کر کے ٹوماٹر دو میں نے لے لیا ہے اگر آپ لوگ کم ڈالنا چاہ رہے ہیں کسی کو کم پسند ہے تو کم ڈال لیں لیکن دو میں اس لئے ڈال لیوں کیونکہ مگز میرے پاس تھوڑا سا زیادہ ہے اب ان کو میں پیس لوں گی ٹوماٹر اور لسن ادرکو پیسٹ بنا لوں گی اور تاکہ موٹا موٹا نہ موہ میں آئے تو پیسٹ بنا کے پھر اس میں ایڈ کروں گی ابھی یہاں پہ آئیل میں نے گرم کلیا ہوا ہے اور پیاز جو میں نے چوپ کلیا ہوا ہے جس طرح سے ہم آملیٹ کے لیے چوپ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے چوپ کر کے ڈالنے اور سیم سیم یہ جیسے ہم آملیٹ بناتے ہیں اسی طرح بنتا ہے مسالے بھی تقریباً ویسے ہی سارے جاتے ہیں اور لائٹ سا بلکل بنائیں گے مرچیلا زیادہ مرچے نہیں ہم ایڈ کریں گے میں تو ویسے بھی زیادہ مرچے نہیں پسند کرتی اور نہیں ہم میرے گھر میں کوئی کھاتا ہے تو میں پھر کامی مرچے استعمال کرتی ہوں اور بہت ہی اچھا بنتا ہے کام مرچوں والا اگر آپ مرچے نہیں بھی ڈالتے ہیں صرف گرین مرچ میں بنائیں تو وہ بھی بہت اچھا بنتا ہے پیازوں کو ہم نے بس کرنا ہے تھوڑا سا یعنی ہلکا سا فرائی کرنا ہے ہم نے اس کو ان کو بلکل گولڈن نہیں کرنا ہم نے ان کو جیسے ہم آملیٹ کے لئے اکثر کرتے ہیں تو اتنا سا باس ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے پیازوں کو اور اس کے بعد ہم اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے تقریباً آملیٹ جیسا اس کا طریقہ ہے جس طرح فیش ہم بناتے ہیں تو فیش کے لئے بھی وہی طریقہ استعمال ہوتا ہے فیش جو ہے وہ بڑی جلدی گل جاتے لئے انڈا ہے وہ بھی بڑی جلدی پکتا ہے اس کے لئے مغز ہے یہ بھی بہت جلدی پکنے والی چیزوں میں سے ہے دیکھتے ہیں اچھا یہ پیسٹ بن گیا ٹوماٹر کا اور ہریمیچ ہریمیچ میں ڈالی میں بول گئی ہریمیچ میں ڈالنا بول گئی تو ہریمیچ میں بات کر لوں گی ابھی یہاں پہ میں دنیا میں نے دو لیا تھا اور میں کارٹ لیوں اس کو کارٹ کے پاس رکھ لیتی ہوں تھوڑا سا میں مسالے میں لازمی دنیا ایڈ کرتی ہوں جب مسالہ ریڈی کرتی ہوں بہت اچھا اس کا کلر آتا ہے اور بڑا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا مسالے کا بنتا ہے تو باقی جو ہے وہ میں تھوڑا سا لاسٹ میں ایڈ کروں گی پیاز تقریبا ہمارے ڈالنا ہو گئے ہیں ان کو ہم نے دیکھیں گولڈن نہیں کرنا بس اسی طرح سے ہم نے کرنا ہے جیسے ہم آملیٹ کے لیے اکثر جو ہے وہ کرتے ہیں فرائی باس اسی طرح ہم نے کرنا ہے یہ اب تقریبا ہو چکے ہیں اور بہت سب اس میں ہم یہ ایڈ کریں گے جو پیسٹ ہم نے ٹماتر کا ریڈی کے لیے تھا وہ پیسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑتا ہے طبی تو اچھی طرح مشین چلتی ہے تو میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا مشین چلانے کے لیے بھی اسے کبھی نہیں ڈالنا پڑتا لیکن کبھی ڈالنا پڑ جاتا ہے میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے اس سے پیاز جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے گل جائیں گے نرم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ اس میں جو مسالے بھی ایڈ کر لیے جائیں گے تو وہ بھی اسی پانی میں ہی سارا سسٹم ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو پیسٹ میں نے ڈال دیا اب دے اس میں میں دادر میں چیئڈ کر رہی ہوں آپ کی جگہ دوسری ڈال لیں پی سیوی ڈال لیں یا نہ بھی ڈالیں میرچ اپشنل ہے اس میں ہلدی ڈال لیا میں نے نمک ڈال لیا وہی جو چیزیں آملیٹ میں چاہتے ہیں وہی ہیں ٹھیک ہے تو میرچ اپشنل ہے میرچ کے بغیر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں جو لوگ میرچ پسان نہیں کرتے وہ نہ ڈالیں میرچ بہت اچھا بنے گا میرچ کے بغیر بھی ریڈ میرچ کے بغیر بہت اچھا بنے گا اس کی جگہ پہ ہم سبز میرچ جو ہے اس کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اور ویسے بھی اگر میرچی لی اچھی تیکھی والی میرچیں ہیں تو بھی اس کو ہم کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں تو کلر بھی دیکھیں ٹوماتروں سے ریڈ ہو گیا تو میرچیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں بھی ڈالتے تو لیکن کسی کو سپائسی بھی پسان دے تو وہ ایڈ کر لیں اپنی مرضی دادر کر لیں یا دیسری کر لیں میں نے ویسے ہم پہ دادر ڈال دیئے تھوڑی سی بچوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں آپ اس کو لنچ میں بنا کے دے سکتے ہیں اپنے ہزبنڈ کو لنچ میں بنا کے دے سکتے ہیں جن کے ہزبنڈ لنچ لے کے جاتے ہیں آفیسز وغیرہ میں تو وہ ان کو لنچ بکس میں دے دیں بچوں کو لنچ بکس میں دے دیں ہاں یہ ہے آپ کو کم ڈالنا پڑے گا تاکہ ان کا زیادہ آئل یوز نہ ہو لنچ بکس میں جانے کے لئے تو ایسے یہ آئل میں نے بلکل ٹھیک ڈالا ہے کیونکہ میرے پاس ایک مغز پورا جو گائے کا ہے وہ بڑا مغز وہ یا میرے پاس تو اس حساب سے آئل آپ دیکھیں گا کہ بلکل ٹھیک رہے گا بہت زیادہ آئل میں میں ویسے بھی یوز نہیں کرتی آئلی جو بلکل آئل میں ڈوبے ہوئے کھانے ہیں وہ میں آپ دیکھیں گا میری کسی بھی راستے بھی میں اتنا آئل یوز نہیں ہوتا بہت کام آئل میں میں بناتی ہوں جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا ہی ڈالتی ہوں ابھی دیکھ لیں یہ ابھی بھی میرے حساب سے میں نے تھوڑا سو زیادہ ڈالا ہوئے آئل لیکن جب اس میں چیزیں جائیں گے باقی مغز جائے گا تو یہ بلکل ٹھیک رہ جائے گا زیادہ نہیں ہوگا یہ خوب کے یہ بلکل ٹھیک ہے تو جو لوگ آئل میں بلکل ایسے ڈالتے ہیں آئل میں ڈبو کے اور اس میں لتھڑی ہوئی چیزیں وہ صحت کے لیے بہت ہی حراب ہوتی ہیں اور پھر ویسے بھی اتنا آئل کیا کریں گے ہم ڈال کے اور کھا کے پہلے ہی ہم لوگ ہلتے نہیں ہیں اتنا کام تو ہوتا نہیں ہے آج کل جیسے پہلے ہوتے تھے تو آئل کام ہی یوز کریں تو بیٹر ہے اچھا یہ مغز میں نے ڈال دیا مغز جو ہے نا یہ میرے پاس تھا گائے کا اور یہ ایک مغز ہے پورا گائے کا پورا ایک مغز ہے اور اگر آپ بکرے کا لے لیں چھوٹا مغز تو پھر آپ کو تین چار مغز اس طرح کے لینے پڑیں گے چار پانچ لوگوں نے کر کھانا ہے تو یہ چار سے پانچ چھے لوگوں کے لیے بلکہ یہ کافی ہوگا ہے کیونکہ اس میں مسالہ بھی ہے اور مغز بھی ہے اب اس کو میں نے اوپر سے کور کر لیا تھا کہ تھوڑا سا یہ سٹیم میں گل جائے جیسے ہم فش وغیرہ پکاتے ہیں اکثر اور جیسے ہم فش پکاتے ہیں آمنٹ بھی اسی طرح تقریباً بنتا ہے اور اوپ آپ دیکھیں اسی میں ہی میں نے اس کو پیس کر لوں گی چھوٹ چھوٹے جیسے انڈے کو ہم بناتے ہیں آملٹ بناتے ہیں یہ بلکل وہی شکل ہو جائے گی مغز تقریباً اب گل چکے اب اس کو میں جو ہے لگ لگ سے چھوٹا چھوٹے پیسیز میں اس کو کروں گی چمچے کی مدد سے اور اب اس کو تھوڑا سا اسی میں بھون لیتے ہیں مسالوں کے اندر تاکہ مسالے جو ہیں وہ اس کے اندر سارے چلے جائیں مسالے اندر سے چلے جائیں گے تو بڑا اچھا اندر سے اس کا ٹیسٹ بنے گا سو اس طرح سے اسی کو اسی مسالے میں بھون لیں اور بہت زیادہ نہیں بس ٹونٹی منٹ ٹوٹل آپ کو لگیں گے ٹونٹی سے ٹونٹی فائیو منٹ اس کے ٹوٹل آپ کو لگیں گے اس کی تیار ہونے میں ٹونٹی منٹ تو آلموسٹ بس اس سے زیادہ نہیں اگر آپ کے پاس ہاتھ چیز ریڈی رکھ پڑی ہوئی ہے تو پھر ٹونٹی منٹ آپ کے بس اس سے زیادہ نہیں لگیں گے ٹونٹی منٹ اس کی کوکنگ کا ٹائم ہے اب یہ ہے کہ اب یہ ہو گیا تقریباً اس کو سارا میں نے دیکھیں اس کے اندر بھون لیا مسالے اس کے اندر سارے چلے گئے ہیں اور یہ اب تقریباً ریڈی ہو چکا ہے جو تو براتھے کے ساتھ بھی کھاییں چاہیے تو بریڈ کے ساتھ کھائیں ناشتے میں پراتھے کے ساتھ کھائیں جو لوگ ڈائیٹ کیونچیست ہیں ہیں جو لوگ نہیں و کڑایٹ لے سکتے ہیں نسکلو نلوک جائے سکتے ہیں باقی ہیلتی چیز ہے ایک کھانے کے لیے تو اید پہ پہلے دن ہوتا ہے کہ پہلے کلیجی بنتی ہے پھر جو ہے مغز بھی آ جاتا ہے تو مغز کو ناشتے کے لیے تقریباً حواتین رکھ لیتی ہیں تاکہ ناشتے میں یوز ہو جائے دینر میں بھی یوز کریں لنچ میں بھی کریں لیکن موسٹلی میں تو ناشتے میں ہی اس کو استعمال کرتی ہوں ابھی میں جب اس کو بنا رہی ہوں تو ابھی میں لنچ ہم لوگ اپنا دینر کمپلیٹ کر چکے ہیں اور یہ میں ناشتے کے لیے بنا رہی ہوں آپ کے سامنے ڈی شاوٹ کلیا یہ دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے اسی مسالے میں اس کو بھونے ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا اور بہت اچھا ہے اس کے اندر مسالہ چلا گیا انشاءاللہ آپ لوگ بھی بنائیے گا پھر مجھے ضرور کمینٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح کا کیسا بنا ٹیسٹ کیسا آپ کا آیا ہے اور آپ اپنا بھی مجھے طریقہ بتائیے گا کمینٹس میں آپ کیسے بناتی ہیں تو کالی میٹ اوپر ڈالیں اور بڑا یہ مزے کا بنیں گا لیمو ڈال سکتی ہیں آپ اس کے اوپر اور آپ اس کو انجوائی کیجئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو ضرور پرموٹ کریں سبسکرائب کریں اور ریسپی کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں ملتی ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ نیکسٹ اپنی ویڈیو میں تو دیکھتے رہیے کوکنگ ڈائریز اللہ حافظ ملتی ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ